السلام علیکم خواتین نظرات فنو جنج کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اکیل باسی تو یہاں پچھلا جو ہم کلینیکل ڈینٹسٹری کی ایک ایک اپسوئیڈ لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے بتایا بتا رہے ہیں کہ کمپلیٹ ڈینٹسٹری کیس طرح بناتے ہیں تو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بیس پلیٹ تک بنا دی تھا ویڈیو اور اب نیکس ہم اس کے اندر اکلوئیل ریم بنائیں گے وہ کیس طرح بناتے ہیں ہم آپ کرتا ہر ہیں تو ڈیا فرمت کے مارکنگ کریں گے سب سے پہلے میگزلیلہ کی منا رہے ہیں میگزلیلہ کے سب سے پہلے یہاں پہ انسیزی و پیپلح ہوتے ہے اس نے کی مارکنگ کرلیں گے اس سے پہلے ہمارے پاس یہان پہ مروس ہوتی ہوئے ہیں یہ والی جب تو ہم ان کی مارکنگ کرلیں گے انسیزی و پیپلح ہم یہاں پہ لائن لگا لوں گے جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے کنائن یہ ہمارے پاس جو ہم نے مارکنگ کی یہ ہمارے پاس آگے یہ کنائن ریجن ہے اور یہ ہماری آگئی میڈ لائن جو ہم یہاں سے ڈرا کریں گے اور یہاں پہ جو دوسرا ہم جو مارکنگ کرتے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے الویولر کرس ہم اس طرح فرنٹ بھی لائن ڈرا کر لیں گے اس طرح اور اس سائٹ پہ بھی ہم نے ڈرا کر لیا ہم نے مارکنگ کر لیا اب مارکنگ کے بعد ہم اس کی جو ویکس لے کے نا اس کے اوپر ہم لگائیں گے ہمارے پاس یہ خولڈنگ ویکس ہے ہم اس کی اب خولڈنگ کر کے اس کے بعد ہم اس لئے لیم بنائیں گے خولڈنگ کرتے ہوئی ہم نے خیال لگنا ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے اچھی طرح پرس کریں گے ہر لیئر کو پرس کریں گے اس کی اچھی طرح سے ریموو ہو جنڈر سے اکساس ریموو کر دیں گے یہی ناو سائے اس کو ہم ہیڈ کر کے ادھر سے ہم اس کی شیپ دیں گے جو کہ ہماری میکزلہ کی شیپ ہوتی ہے ہم اس کو شیپ لے کے آنے یہ ہم نے اس کو یو شیپ بنا لیا اب اس کے اوپر یہ لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم اب جو ہم نے پہلا جو بیس پلیٹ بنائی اس کو تک دیں گے ہاں یو شیپ ہم نے بنا لیا اب اس کے اوپر ہم اس کو رکھیں گے اب یہ جو جگہ سپیس ہے ہمارے پاس بچگی اس جگہ پہ ہم نے ایکسرا جو ویکس لگا رہی ہے اس کے ڈو میتھڈ ہیں ایک ہے ڈروپ میتھڈ اور ایک ہے ڈروپ میتھڈ ہاں دونوں بتا دوں گا جس سے بھی آپ کنا چاہے کر سکتے ہیں تو پہلا میتھڈ ہے یہ ڈروپ میتھڈ ہے اس میں ہم کیا کریں گے ویکس کو چھوڑا سا ہیٹ کا ویکس گرائیں گے یہاں پہ اس طرح اب ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو پریس کریں گے اور اس کا جو اب ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے لیبیلی لیبیلی انکلینیشن کرنا ہے تو وہ اس کو دبانے کے بعد اور جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کی سٹریپ بناتے ہیں ویکس کی اسی طرح اور اسی طرح ہم چھوٹی سی سٹریپ بنا کے اس کو لگا دیں گے یہ سٹریپ بنا دیئے میں نے سٹریپ بنا کے مدر لگا دیں گے اس جگہ پہ اور اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے اس کو ہم ہیٹ اپ کریں گے اسی طرح ہم اس کو اندر سے بھی اس کو اٹیج کر لیں گے یہ اب میں اس کا ڈروپ میتھڈ یوز کر رہا ہوں ہم لگائیں گے جو ہم نے میکزیری ٹو گروسیٹی سے آگے لائن لگائی تھی ہم نے دیکھا اب یہ لائن سے تھوڑا سا پیچھے ہے ابھی ہم نے اس کو کٹ اپ کر دینا ہے لائن تک کیونکہ ہم نے میکزیری ٹو گروسیٹی سے آگے تک رکھنا ہے صرف ڈینچر کو باقی ہم نے کٹ اپ کر دینا ہے ہم نے اس کو ویکس کو روال کر کے رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو جو ہمارے پاس بیسی کے لئے جو ہوتا ہے وہ ہوت پلیٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہم جیسی ہوت پلیٹ ہم اس کو یوز کر لیں گے ہوت پلیٹ کے ساتھ ہم اس کی لیندھ کو کم کریں گے اس کی ہم لیندھ چیک کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ انٹیریر سے اس کی جو کنائن ایریا ہم نے یہاں پہ اس کی لائن لگائی تھی کنائن ایریا سے ہم چیک کریں گے جو کہ ٹوانٹی ٹو میلی میٹر ہونی چاہیے اور جو اس کا جو پوشٹیریر ایریا وہاں سے ہمارے ایٹین میلی میٹر ہونی چاہیے بھی تھوڑی سی زیادہ ہے ہم اس کو کم کریں گے تو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ہوت پلیٹ کو گرم کر کے اچھی سے تو ہم اس کو لگائیں گے تر ہم چیک کریں گے یہ ٹھیک ہوگی ہے اب اسی طرح ہم نے اس کی جو ویٹھ چیک کرنی ہے جو انٹیریر ویٹھ میں 4-6mm ہونے چاہیے اور جو پوشٹیریر ہے وہ 6-8mm ہونے چاہیے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو ہم اگر زیادہ ہوگی تو ہم کیار کریں گے ہم اس طرح ویکس نائف لے کے اس کو ریوز کریں گے یہ سب پیشنٹ کے لیے اتنی ہوتی ہے نہیں یہ ویری کر جاتے ہیں لیکن جو ہم نے ایبریج ہے وہ اتنی ہے نورمل زیادہ تر نورمل اتنی ہوگی لیکن پیشنٹ پیشنٹ ویری بھی کر سکتی جائے چاہیے یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ اس کی لیبل 15mm جو اس کی لیبل انکلینیشن لازمینے چاہیے چاہیے کلیز ترین کے لئے تو اس طرح ہم اس کے جو اپر بارڈر ہیں ہم ایس کے سموت کریں گے اس کی ویڈت چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم ادھر سے جو اس کا جو پوشٹیریر ہے یہ نا ادھر سے ہم کینائن لائن تک ہم اس کی ایک لائن ڈرا کریں گے تو یہ ہماری تھوڑ اسی لائن جو ہے نا وہ بائر کو گئی ہے اور دوسری طرف سے ہم ڈرا کر کے دیکھتے ہیں یہ لائن جو گئی ہے اور یہ تھوڑی سی بائر کو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کے اوپر ویکس اور لگائیں گے اگر ہماری اندر انٹیریئر سائٹ پہ جائے گی تو ہم کیا کریں گے کہ وہاں صرف ویکس کو تھوڑا سا اور ہم ہیٹ اپ کر کے ریموو کر دیں گے اب یہاں سے تھوڑا سا ہم ویکس کو بائر ڈروپ میتھڈ یا تھوڑا سا ویسی ہم لگائیں گے اس کو ایسے لیں اب یہ ہمارا موس جو ہے یہ پیلٹل کا ہمارا میکزیلیری تیار ہو گیا اب اس کے ہم نے شائنی لک دینی ہے تو اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں لیکن ہم جو یہ اس کو یہ جو کارٹن کو وارٹر کے اندر ڈپ کر کے اس کو اچھی طرح سے کریں گے تو اس کی بہت اچھی شائنی لک آ جائے گے اب یہ اس کی جو شائنی آگئی ہے اس کی فائنل لک ہے یہ میکزیلا کی اب اسی طرح ہم نے مینڈیبل ہے ہمارے پاس مینڈیبل کیا ہم اسی طرح بنائیں گے اچھا جس طرح ہم نے پہلے میکزیلا تب کر دی ہے نا یہ جو بند گیا ہے اسی طرح ہم نے اس کے اوپر پڑھانا ہے پہلے اس کے اوپر مارکنگ کریں گے اینورٹومی ڈرائر کریں گے اور پھر اس کے اوپر کام سٹار کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ریٹرو مولر پیڈ وہ اس ایڈیا کو کہتے ہیں ریٹرو مولر پیڈ یہاں سے لیکھ کے یہ پورا ہے اور اس کو ہم نے انٹیریلی نا ادھر کو لائن ایکسٹینڈ کر دینی جہاں سے یہ بورڈر آ رہا ہے اس کا ہم نے انٹیپ باری نا یہاں سے لیکھ کے اس کو انٹیریلی ہم نے باہر تک لیانا ہے تاکہ جب ہم نے اس کو پر رکھنی ہے تو یہ ہمیں بعد میں ایزلی شو ہو جائے کہ کام تک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کلولک رس کی ہم نے لائن رو کرنی ہے اور اس کو کنائن یہاں پہ کنائن ہوتا ہے تو کنائن تک لے کر آنی ہے یہاں تک ہاں کنائن لائن اور یہاں پہ ہم نے باہر تک لائن لگا تیجا اور اسی طرح ہم نے ادھر بھی کر دیا یہ کنائن کا ایڈیا ہم نے مارک کر لیا اور یہاں پہ کنائن کا ایڈیا ہم نے مارک کر لیا اور یہ والی جونسی ہے یہ ہماری میڈ لائن آئے گی اس کو بھی ہم درو کر لیتے ہیں میڈ لائن کو مولنی ویکس اس کو ہم نے اس کی بنائی تھی u شیپ کیونکہ اوپر پیلٹ ہوتا ہے اور نیچے ہوتی یہ ٹرنگ تو اس کے لیے اس کی بنائیں گے ہم v شیپ میں تو اب اس کو بھی ہم نے سیم ویسی جیسے پہلے بازت بھائی نے کر کے دکھائی تھی ویسی ہمیں کر رہا ہوں اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اے ایڈ اس کے اندر جتنی ہے وہ ساسا نکلتی جائے یہ ہماری رول ہو گئی ہے اتنے تھک ہو گئی بہت اینوف ہے اور یہ جو ایکسٹر ہی ہم کار دیں گے یہاں سے اب اس کو ہم نے ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کر کے اس کی ہم نے ویشے پنا کے اور اس کے اوپر سیٹل کر دینا ہے اوپر ہم نے یہ ایکریلے رول دی ہے اچھا اب یہ ہماری ویشے پوڑنوں سپن گئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے پریس کرنے زور سے اور اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ زور سے پریس کرنے یہ اب ہماری ہو گئی اب ہمیں دروب میتھل کیونکہ مجھے دروب میتھل زیادہ جسے ہی رکھتا ہے تو اس کے ذریعے ہم اس کو کور کر دیں گے یہ ہماری باہر سے بلکل صحیح بن گئی ہے ہمیں صحابہ کے melisDavid اسے ہماری باہری سے بہت رکھنے سے 16-18mm اور اسے پریسی پارے تم میں کھانا ہے hatsے پریimientos کر دیں گے سٹیر ہم سفق والر پیٹے مدھل جو بھٹ Kang لیے پہل میں草 پہلے کے لیے اپر مکہ سیکھ سکتی ہے یہیں پہلے ہماری ریکوسیٹ Path لائن Pav will place 2 لائن ای آپ کم کے سور پر ہ sides بلانہمی آہ کم تو اس کے لئے اٹھ calculations ہے جس طرح پچھلی ویڈیو میں زیادہ والے میں کیا ہے اسی طرح اس کو بھی اچھا ویڈیوز کرنا ہے ہم نے اس کی ویڈھ کو ریڈیوز کرنا ہے لنگول لنگول بھی اور لنگول بھی ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کی جو ویڈھ ہے نا فور اور جو پسٹیریل ہی ہے وہ ہم نے اس کی کرنا ہے سکس ٹو ایٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ویکس نائف کے صریح ہے کہ اس کو ریڈیوز کرنا ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس کو ہم ریڈیوز کرنا ہے اور پھر آپ کو فائنل جو ریزرٹوں کا وہ دکھائیں گے موسیقی تو یہ ہمارا پاس میکزیلا کا بنگیا ہے اور یہ مینڈبل کا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یہاں پہ ویڈیو کا فی لیند ہوگی ہے اور آپ کو یہاں پہ کرے گئے ویڈیو کا اینٹ تو یہ ہمارا بنگیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ماؤنٹ کرنا ہے آٹی کریٹر کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اٹھو ٹھیک کرنا ہے فارنائس ویڈیو چینل کو کریں سبکرائب تھینکیو لازم